بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیو ٹی وی میں ہوں گلفام علی حسینی طالب علم ہوں علم الحرف و عدد کا اور علم جفر کا ناظرین اکرام علم جفر کے مقاصد کے اعتبار سے دو حصے ہیں حصہ اخبار اور حصہ اثار حصہ اخبار کی پھر دو قسمیں ہیں ایک ہے اس میں آجاتے ہیں سوال مرکز اور ایک آجاتے ہیں سوال محور اور اب ہے اثار کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے حصہ اثار میں آتی ہے تقصیر اور ایک میں آتی ہے تسخیر تو ناظرین اکرام عوج زہرہ ہے اٹھائیس جولائی کو جو کہ محبت کا ٹائم ہے میاں بیوی میں اگر نرازگی ہے دو جائز افراد میں نرازگی ہے وہ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بڑا ہی مجرب عمل لے کے حاضر خدمت ہوں کہ آپ سورہ کلہ اللہ جو کہ پورا ایک تعرف ہے توحید کا چار اس کی آیات ہیں اور ہر آیت حرف دال پہ کامل ہوئی ہے اس کا عدد ہی چار ہے اور ناظرین اکرام آپ نے سورہ کلہ اللہ کو اس عوج زہرہ میں ساتھ زہرہ میں باوضو ہو کے نماز عشاء کے بعد کوشش کریں نماز عشاء کے بعد یا جب بھی ساتھ زہرہ آپ کو امیسر آئے تو آپ نے نماز پڑھ کے اس وقت جس بھی نماز کا ٹائم ہے جو بھی نماز کا وقت چل رہا ہے اس نماز کو پڑھ کے آپ نے جائے نماز پہ ہی بیٹھ کے کالی سیاہ مرچ لینی ہے اکتالیس عدد ہر مرچ پہ آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ توحید کلہ اللہ پڑھنی ہے اس پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے ایک ایک مرچ کو آگ پہ جنانا ہے اور ساتھ کہنا ہے کہ فلا بین فلا کا دل میری محبت میں مغدت میں عشق میں اسی طرح گرم رہی اسے جلا دینا ہے اس میں اور بھی کچھ راز ہے میں بتا رہا کہ یہ عمل جاہل تک نہ پہنچائے کیونکہ یہ عمل صرف حلال اور جائز کے لیے یہ میں اجازت دوں گا نجائز کے لیے بالکل نہ کریں ورنہ نقصان ہو جائے گا اور عمل کرنے سے پہلے مجھ سے فون پہ رابطہ ضرور کریں ایسے نہ کریں ورنہ نقصان ہو جائے گا کیونکہ حلال اور جائز میں کرنا ہے آپ جلائیں انشاءاللہ تعالیٰ اکتالیسویں مرچہ بھی نہیں جلے گی کہ اگر آپ کا محبوب ہزاروں میل دور بھی ہے تو وہ حاضر ہوگا رابطہ کرے گا یہ میاں بیوی میں مودت رحمت کے لیے عمل ہے دو جائز جو افراد ہیں ان کے لیے یہ عمل ہے ملتے ہیں ایک نئے راز اسرار اور عمل کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے پا موسیقی موسیقی